جوڈیشل اکیڈمی میں پاناما جے آئی ٹی کا اجلاس ہوا وزیراعظم کے دامات کیپٹن رٹائیڈ سفتر صبح گیارہ بجے پہنچے دس منٹ انتظار کے بعد وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے پانچ گھنٹے تک ان سے سوال کیے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کیپٹن رٹائیڈ سفتر کا کہنا تھا کہ ومنی ٹریل بھی پیش کریں گے اور دستاویزات پی جے آئی ٹی میں بیٹھے لوگ ان کے جونئر ہیں اندر والے باہر سے آنے والے سوال پوچھ رہے تھے ان کو سوال باہر سے آ رہے تھے وہ پوچھ رہے تھے میں ان کو جواب دے رہا تھا مگر میں نے ان کو ضرور ایک بات کہی ہے میں نے کہا کیپٹن سفتر نواز شریف صاحب کا دامات ہونے کے ناتے آج بھی اپنے والد کے دست مرلے گھر کو ان کا رہا ہے آج سرے محل والوں سے کوئی نہیں پوچھ رہا کیپٹن ریٹھائٹ سفتر نے کہا کہ یہ نواز شریف کا نہیں دو قومی نظریہ کا احتساب ہو رہا ہے کارگل کے مجرم کو کوئی نہیں پوچھ رہا یہ نواز شریف صاحب کا احتساب نہیں ہے دو قومی نظریہ کا احتساب ہو رہا ہے آپ میڈیا والے ذرا دل بڑا کریں پاکستان آپ کبھی ہے وزیراعظم کے دامات کی پیشی کے موقع پر کارکن بھی جوڈیشل اکیڈمی کے باہر جمع تھے تہام انہیں آگے نہیں جانے دیا گیا پانچ گھنٹے لمبے سیشن کے باعث کیپٹن ریٹھائٹ سفتر کی تین بجے والی لندن کی فلائٹ نکل گئی کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شاہ خالد کے ساتھ میاں شاہد نائنٹی ٹو نیوز اسلامباد